کیا آپ ہی امرنات پکیل ہیں؟ آپ کو اس میں شک کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سورت سے تو آپ بھلے آدمی آگئے ہیں سیرت میں بھی کچھ ایسا برا نہیں ہوں تو پھر آپ سنکٹ جیسے برے آدمی کی مقدمے کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اتراز ہے؟ یہ شرافت اور انصاف کا خون ہوگا اگر میں آپ کا کہاں ماننوں تو؟ تو آپ کا حسان ہوگا اور اگر نماننوں تو؟ تو آپ کو شرمندگی اٹھانے پڑی جی اور لوگ جان جائیں گے کہ آپ کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے میں تو بڑے اچھے داموں میں بک چکا ہوں اور اب اگر کوئی قارون کا خزانہ بھی لے کر آئے گا تو میں یہ سوڑا نہیں توڑوں گا تو آپ کی بزرگوں نے آپ کو اسی دن کیلئے تعلیم دلوئی تھی؟ حضب کر رہی ہیں آپ؟ انہی کے کہنے پر تو چل رہا ہوں میں سمجھتی تھی کہ آپ میں سچائی اور شرافت کا ماددہ ضرور ہوگا لیکن آپ سے مل کر مجھے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بین صافی آپ ہی جیسے آدمیوں کی وجہ سے ہوتی چوری ڈاکی اور جرم آپ ہی لوگوں کی پناہ میں ہوتے ہیں جی ہاں پورپ سے پچھن تک دنیا میں ساری برائیوں کی جڑ تو میں ہوں مجھے خوشی ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ایسا ہسی حصہ میں نے آج کہتے ہیں جگا اور ان کالی لٹو پر تو ہندستان کی ساری شاعری خوربان کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہا تھا کہ سنکٹ کا مقدمہ تو کیا میں سرے سے وقالت ہی چھوڑ دوں گا آپ ایسا کیجئے مجھے اپنے ساتھ منارس لے چلی وہاں گنگا نہا کر ساری زندگی آپ کے نام کی مالہ ہی جبتہ رہوں گا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ جان بوجھ کر بتمیز بن رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں اپنی نجات دیکھ رہا ہوں بے خدا ہے آپ کیا کروں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کچل ڈالیے سے دیکھو آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی ساغل کو میرے ہاتھ سے لینا کی چلا صاحب آپ کی انگلی کیسی ہے رامو چاکولاو آج ہم اس انگلی کو کاٹ کر ہی پھینک دیں گے اور جا ہم ان چیزے سے کہو کہ آج سے ہم نے تمہاری تمخواہ دس روپے بنا دی ہے موسیقی موسیقی